کل حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حوالے سے خوش باتیں ہم نے سمات فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے ماں بین کیا کلام ہوا اخیر میں علم کے حوالے سے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے ملاقات پر کیا اہد و پیمان ہوئے کیا آپ اس تعلق سے کوئی سوال مجھ سے نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دو گا باتیں اہد و پیمان کے حوالے سے مکمل ہوئی اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ اور یوشا بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیئے چلتی ہوئے ایک کشتی پر ان کی نظر پڑی کشتی والوں نے ان تینوں کو دیکھ کر اپنے کشتی پر انہیں سوار کر لیا کشتی میں سوار ہونے کے بعد کشتی والے نے ان تینوں سے کرائے کی حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا کرائیا دیا جائے اس دعلق سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ کر سفر شروع کرنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جھولے سے کلھڑا نکالا اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھیک دیا یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور خضر علیہ السلام سے یہ سوال کر بیٹھے اَخْرَقْتَهَا لِتُبْرِكَ اَحْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرَا کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو دبا دو بے شک تم نے بری بات کی اب ضائع سی بات ہے کشتی اچھی بھلی چل رہی ہے اب اگر کوئی کشتی کا تختہ توڑ کر سمندر میں بہا دے تو انسان کے دوبنے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس لیے حضرت خیزے سے سوال کیا کہ آپ نے کشتی کا تختہ نکال کر دریہ میں بہا دیا کیا تم کشتی والوں کو دوبانا چاہتے ہو یہ تو بہت بری بات کی تم نے اب خیزے علیہ السلام نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا لہٰذا آپ میرے بھول پر گریفت نہ فرمائیں اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے چونکہ شروع میں یہ وعدہ ہوا تھا کہ میں جو بھی کروں آپ اس سلسلے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتے یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں کشتی کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا پھر ارزے کرتے ہیں کہ اس بھول کو آپ نظرانداز کر دیں اور ایک میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے اور میری گریفت نہ فرمائیے پھر یہ حضرات کچھ دور آگے کو چلے تو حضرت خیز علیہ السلام نے ایک نابالک بچے کو دیکھا ایک چھوٹے بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا حضرت خیز علیہ السلام نے اس نابالک بچے کو دیکھا جو ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا آپ قریب گئے اور گلہ دبا کر زمین پر پٹک کر اس بچے کو آپ نے قتل کر دیا اب ایک عام انسان اس بات کو سنے تو اس کو ایک حیرت ہوگی کہ ایسا کیوں اب یہ ہوش اور با خونی منظر دیکھ کر جناب مستعلا نبی جناب علیہ السلام میں صبر کی طاقت نہ رہی صبر کی تاب نہ رہی اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خیز علیہ السلام سے کہہ دیا اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغِیْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْءًا نُكْرًا موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی بے شک تم نے بہت بری بات کی حضرت خیز علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کیا میں نے آپ سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ آپ میرے ساتھ ہرگی صبر نہ کر سکو گے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ بھی پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا یعنی جتنا عذر مجھے دینا تھا میں نے دے دی اب تو کوئی راستہ نہیں بچا اب ایک آخری موقع دیجئے اس کے بعد اگر میں نے کوئی سوال کیا تو پھر ہمارے راستے جدہ ہو جائیں گے پھر یہ تینوں حضرات نے سفر شروع کیا یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچیں اب گاؤں میں اس انداز میں داخل ہوئے کہ گاؤں والوں نے سیدھا مک بات تک نہ کی اب انہوں نے کھانا طلب کیا مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی اللہ کی ان نیک بندوں کی دعوت نہ کی نہ انہیں کھانا دیا اب یہ حضرات گاؤں میں چل ہی رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک گرتی ہی دیوار نظر آئی کہ ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی حضرت خیز علیہ السلام نے اسم آزم پڑھ کر دیوار کو سیدھا کر دیا اب موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار ہو چکے تھے ابھی ظاہر سی بات ہے ایک گاؤں ایسا بھی ہے کہ جہاں کوئی شخص سے کسی کام کے لیے گیا وہاں اس کی کسی نے مدد نہ کی نہ کھانا دیا نہ کچھ کام کے لیے پوچھا اب اتفاق سے اگر وہ اس گاؤں والوں کے بھلے کی حوالے سے کوئی کام کرے تو اس وقت تو لوگ یہ ہی کہیں گے کہ یہ کتنا بے وقوف ہے کہ گاؤں والوں نے اسے سیدھا مو کھانا تک نہیں پوچھا اور یہ ان کی مدد کرنے چلا ہے تو خیز علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشیہ بن نون ان تینوں کو گاؤں والوں نے کوئی کھانے کے حوالے سے نہ ان کی آیادت نہ ان کی مہمان نوازی کی نہ ان کی حال کو پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے یہ برداشت نہ ہوا آپ نے کہہ دیا لو شئت لتخذت علیہ اجرا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اگر چاہتے تو دیوار تم نے سیدھی تو کر دی لیکن اس پر کچھ مزدوری لے لیتے یہ سن کر خیز علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میری اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ چکا اب یہاں سے آپ کی اور میرے راستے الگ الگ ہیں جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز اب میں آپ کو بتا دوں گا سنیے سب سے پہلے جس کشتی پہ ہم سوار ہوئے سوار ہونے کے بعد ہم نے اس کشتی کے تکتے کو توڑ کر سمندر میں بہا دیا بات یہ تھی کہ وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی کچھ گریبوں کی تھی جس کی آمدنی پر وہ لوگ گزر بسر کیا کرتے ندی کے اس کنارے یا دریہ کے اس کنارے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا وہ اتنا ظالم تھا کہ جب بھی سمندر میں کوئی خوبصورت یا بہت اچھی کشتی نظر آتی بگر کسی عیب کی تو وہ کشتی کو چھین کر اپنی ملکیت میں شامل کر لیتا وہ جبرن کشتی چھین لیا کرتا لیکن اگر کسی کشتی میں کوئی عیب ہوتا تو اس کشتی کو وہ لیتا نہیں تھا چھوڑ دیتا تھا تو میں نے قصدن ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غزب سے محفوظ رہ سکے اور رہی بات جس لڑکوں کو میں نے قتل کیا زمین پر پٹک کر تو اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا جسے میں نے قتل کیا یہ پیدائشی کافر تھا اور اس کے ماں باپ اس بچے سے بہت محبت کرتے تھے اور محبت کا عالم یہ تھا کہ اس کی ہر خواہش کو پوری کرتے اور ہمیں یہ خوف نظر آ رہا تھا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے ماں باپ کو کفر میں مبتلا نہ کر دے اس لیے اس لڑکے کو میں نے قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا دیا اب اس کے والدین اس بچے کی موت پہ سبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے جن کی شادی ہوگی اور ان کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگے جو ایک امت کو ہدایت کریں گے سبحان اللہ اب دیکھیں اس بچے کے قتل میں کتنے حکمتیں پوشیدہ تھی وہ بچہ پیدائشی کافر تھا ماں باپ بہت محبت کرتے تھے ماں باپ نیک صالح تھے اور ڈر تھا کہ کہیں بڑے ہونے کے بعد یہ بچے کی محبت میں ماں باپ کہیں کفر میں مقتلہ نہ ہو جائیں اس لئے اس بچے کو قتل کیا گیا ماں باپ نے سبر کیا اور اللہ نے سبر کی بدولت انہیں ایک بیٹی عطا فرمائی جو ایک نبی سے ان کا رشتہ ہوگا اور ان سے ایک نبی پیدا ہوں گے جو ایک قوم کی ہدایت کریں گے اور تیسری بات گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان یتیم بچوں کے والد ایک نیک صالح انسان تھے اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ خود نکالیں اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا یہ اللہ تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے اور اے موسیٰ یہ جو کچھ بھی ہوا آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ میں نے جو بھی کیا کشتی کا تکتہ پھاڑا نابالک بچے کو قتلے کیا اور اسی طرح گرتی ہی دیوار کو میں نے سیدھا کیا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس آگئے شمال سالت کی پروانوں یہ مختصر حضرت خیزر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جو اللہ نے قرآن میں سورہ کحف کے اندر ذکر فرمایا موسیٰ لے سورہ موسیٰ لے قرآن میں سورہ موسیٰ موسیٰ och سورہ موسیٰ